بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوں محبوب علی یوسف زائی ناظرین جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرہ گوگی ایک ایسی خاتون تھی جو کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ اور اس وقت کی خاتونی اول بشرا بی بی کی سب سے قریب ترین دوست سمجھے جاتے تھی اور فرہ گوگی پر مختلف انظامات لگے اور ظاہر یہ بات ہے کہ پرگیب کی حکومت آنے کے بعد فرہ گوگی جو پاکستان سے فرہ ہو کر دوبے پہنچ گئی تھی لیکن عمران خان کی خلاف خاص طور پر جو توشہ خانہ کیس ہے تو اس حوالے سے کئی دفعہ ایف آئیے کی جانب سے ملک کی درداروں کی جانب سے فرہ گوگی اور ان کے شوہر ایسن گوجر سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے ایف آئیے میں اور دکھر داروں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد بعد فرہ گوگی اور ان کے شوہر ایسن گوجر کو پاکستان کے مختلف عدالتوں کے جانب سے اشتہاری خرار دیا گیا جبکہ پاکستانی حقام کے جانب سے دوبے کی حقام سے رابطہ کیا گیا کہ فرہ گوگی اور ان کے شوہر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو مختلف کیسز میں مکتوب ہے اس کے بعد جب ان کے لئے دوبے میں رہنا مشکل ہوا تو ہمارے ذرائے نہیں کنفرم کیا ہے کہ اب فرہ گوگی اور ان کے شوہر وہ اٹلی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان کا باہائدہ رابطہ ہوا ہے پاکستان حقام سے اور انہوں نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سلطانی گوہ یا وادمہ گوہ جو ہے وہ بننے کے لئے تیار ہے یہ بہت بڑی بریکنگ خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ عمران خان جو ہے وہ خود فرہ گوگی کا دفاع کر چکے ہیں اپنے انٹریوز میں اور ان کے مطابق فرہ گوگی اور ان کے شوہر جو ہے وہ کسی قسم کے کرپشن میں مروبس نہیں ہے لیکن وقت بدلتے زیادہ وقت جب بدلتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں اور یقیناً ایسے کیسز آتے ہیں ایسے واقعات آتے ہیں کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے وہ فرہ گوگی جو کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشربی بھی کنتہائی قریب سے جاتی تھی اب ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ مواف گواب بنی کنیوکمل پر تیار ہو گئی ہے گزشتہ تقریباً ایک معصف پاکستانی داروں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور مختلف ثبوت بھی فرہ ہم کر چکی ہے بلکہ ذرائع نے ہمیں یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ انقریب فرہ گوگی اور ان کے شوہر پاکستان پہنچیں گے اور یہاں پر عدالتوں میں اور انہتر بیداروں میں باقاعدہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف باقاعدہ گواب بنی کے تیار ہوں گے اور اپنا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کریں گے تو بہت بڑی خبر ہے اور یقین ان امار خان کے لیے اور ان کی بیگم کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس کا ناظرین آپ سے بات بھی شیئر کریں کہ وزیر خارجہ بلال بھوٹو زرداری نے اوائی سی کے سیکٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے اس وقت اسلاموفوگی ہے اس حوالے سے اور جو سویڈن میں واقع ہوا تھا قرآن شریف کی بیہرمتی کے حوالے سے تو اس حوالے سے انہوں نے رابطہ کیا ہے جبکہ اس کے بعد دن مارک میں بھی ایک ایسی ناپاک کوشش کی گئی تھی اور قرآن پاک کی ایک دفعہ پر بیہرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو بلال بھوٹو زرداری نے جب سیکٹری جنرل سے رابطہ کیا تو ان کو جو چی جولائی کو پاکستان میں پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ہوا تھا اس سے ان کو اگاہ کیا پاکستان میں جو مظاہری کی ایک ایک ایٹمی سے اس کو اگاہ کیا گیا اور اس بات پر بھی زیادہ زور دیا گیا کہ تمام مسلمان ممالک جو ہے وہ قرآن پاک کی حرمت کے لیے ان کو اکٹے ہونا پڑے گا ان کو اکٹے اقدامات اٹھانے پڑیں گے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا گیا کہ سویڈن اور دنمارک کی حکومتوں سے ایک مشترکہ احتجاج جو ہے اس کا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دنیا پر کے مختلف ممالک میں اسلاموفویہ کے حوالے سے یا ان کو جو چیز فیڈ کی جاتی ہے ان کی میڈیا کی جانب سے تو اس سے ان کے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ بروٹ ہو جاتے ہیں جس کے باعث وہ لوگ جو ہے ازادی اظہار رائے کے نام پر قرآن پاک اور اسلام کے ترقیم کرتے ہیں جس کے باعث مسلمانوں میں اشتیال پاہ جاتا ہے اس کے لئے نظرین آپ سے جو اہم بات شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے تقریباً چار سے پانچ مرکز رہنماوں سمیں تقریباً بارہ افراد کو مزید ان کو اشتیاری خرار دیا گیا ہے ان رہنما میں پاکستان تیریک انصاف کے مرکز رہنما مراد سعید فرق حبیب علی امین گنڈاپور اندلیب عباس حسان نیازی اور دیگر لوگ شامل ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ نو مئی کے واقعات سے پہلے انہوں نے اپنے کارکونان کو اشتیال دلایا اس کے بعد کارکونان نے مختلف اداقوں میں توڑ پور کی سرکاری ملاق کو نقصان پہنچایا اداروں کی خلاب گلم گروج کی اور اس قسم کے تئی واقعات میں یہ لوگ منووس پائے گئے تھے اس کے بعد اداروں کے جانب سے یہ جو پاکستان تیریک انصاف کے لیڈرشپ ہے ان کو کئی دفعہ ان کو عدالت بلانی کے کوشش کی گئی ان کے خلاب مقدمات بھی درج ہوئے لیکن تحال یہ تمام افراد یہ رکوش ہے ہم کی گریفتاری کے لیے مختلف اداری کوشش کر رہے ہیں اور اب انتصاداتی شدگردی کی ادارت اسلام آباد نے ان تمام لیڈرز کو اشتہاری قرار دیا ہے اور اس اشتہار میں ان کو یہ بھی تنبیح کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو ادارت کے سامنے سرنڈر کرے تو یقینا یہ جو پاکستان تیریکی صاحب کی یہ جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ادارتوں کا سامنہ نہ کرے یہ اداروں کا سامنہ نہ کرے اور یہ مسلسل رکوش ہے تم اہم بات یہ ہے کہ انتخابات سر پر ہے تو کب تک یہ تمام لیڈر یہ اپنے آپ کو رکوش رکھ سکیں گے کیونکہ اگر انتخابات ہوتی ہیں اور یہ تمام لوگ اپنے آپ کو سائیڈ پر رکھتے ہیں تو پاکستان تیریک انصاف پر ٹکٹ کس کو دیں گے ان کے لیے جو پہلے ان کے پاس جو الیکٹی بلس تھے بڑی تعداد میں وہ پارٹی کو چھوڑ کر سائیڈ لین ہو چکے ہیں تو یقیناً ایک دفعہ تو ان کو آنا پڑے گا اور ادارتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو اسلام نظرین آپ سے ایک اہم اور خبر جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے عساق ڈار کے حوالے سے جس طرح کہ گدشتہ روز پاکستان کے مختلف میڈیا چینل پر ایک خبر بار بار فلیش کرتی رہی کہ عساق ڈار کو نگران وزیراعظم بنایا جا رہا ہے ہم اس کے بعد گدشتہ رات جیو نیوز کے پروگرام آج شازیہ پھانزادہ کے شو میں خواج آسف نے پہلے اس کا ہی کہنا تھا کہ خود اس کے علم میں نہیں ہے کہ عساق ڈار کو نگران وزیراعظم بنایا جائے گا بلکہ ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی شخص کو جس کا تعلق کسی بھی بارٹی سے ہو تو ان کو نگران وزیراعظم نہیں بنانا چاہیے ازاد الیکشن کے لئے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ نگران وزیراعظم کے سیر پر ان کو بٹھایا جائے جو کہ نیوٹرل ہو جو کہ تمام پارٹیوں کو قابلے قبول ہو بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹکٹو کریڈ بھی ہو سکتا ہے جو خمیشت کو بھی سمجھتا ہو جو اس کو نیوٹرل بھی سمجھا جاتا ہو تاہم خود خواج آسف کا کہنا تھا کہ عساق ڈار نے تو کبھی اس وقت کے خواہش کا اظہار تک نہیں کیا ہے اور نہ ان کی علم میں ہے کہ عساق ڈار جو ہے ان سے کون راکتے میں ہے جو کہ ان کو نگران وزیراعظم بنانا چاہتا ہے تو یقیناً اب جو چیمہ گویا ہو رہی تھی جو مختلف مارکٹ میں افغائے پہل رہی تھی کہ عساق ڈار جو ہے ان کو شاید نگران وزیراعظم بنایا جائے گا بلکہ یہاں تک خبریں پلائی جا رہی تھی کہ پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تقریباً مان گئی ہے ہم گزش طور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز رہنما شریع رحمان نے اس بات کی وضاحت کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے مسلمی نون کی جانب سے کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے ان کے ساتھ کوئی بات شہبی کی گئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بھی لوگ ہیں جو کہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اگر ان کے لوگ نہیں ہیں تو کم از کم ان کے فیرٹ ضرور ہے لیکن اس بات پر بقیدہ مشاورت ہوگی اور ان کے بقول بیٹی اچھے صورتحال آگرے پروگرام تک اپنے مذبان محمود والے سجد پر جازے دیجئے اللہ حافظ